ایک سمیہ ایک گاؤں میں ایک تیٹھ رہتا تھا اور اس نے اپنے گرودی سے جو گیان پرابت کیا تھا اس سے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی اب یہ بیمسائک جو لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا کہ کہاں مجھے لاب ہوگا ان موک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا تو اس نے یہ پتہ پوچھ لیا اپنے گرودی سے جب ستسن کر رہے تھے پھر بعد میں پوچھا کہ گرودی یوں کہتے ہیں کہ جیسے اس جنم میں کسی نے کسی سے پیسہ لے لیا اور وہ نہیں دے سکا تو اگلے جنم میں وہ ایک ہزار گناہ کر کے واپس دینا پڑے گا اگھاں بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لالا جی نے کیے کریا اپنا بورڈ لگا دیا دکان کا کے کہ ابھی کرد لے جاؤ جس نے کردہ چاہیے کسی نے لون چاہیے لے سکتا ہے لیکن اگلے جنم میں لوں گا اس جنم میں لوں گا اب یہ پیسے کے پوزاری ہوتے ہیں یہ اسے اتنی گرجین کی ورطی ہے بتاتے ہیں ایک لالا جی مر گیا یہ ہم کے دودھ پکڑ کے لے گئے اس سے پوچھن لگے بھائی تیرے کو پہلے سرگ میں بھیجا یا نرک میں کیونکہ تیرے اتنے پونہ اتنے باگ دو نوا کے بیچ میں بٹھا دیں ان کے بھی آؤں گے نرک والی بھی آؤں گے دو نوا کے بیچ میں بٹھا دو یعنی وہاں بھی اپنے بزنس پوائنٹ ویور سے ہی سوچا اس نے تو اسی درشتی کون سے اس لالا جی نے اپنے گیٹ پہ یہ بورڈ لگا رکھا تھا کہ ابھی اس جنم جو کوئی لون لے گا تو اگلے جنم میں لوں گا اسے دو ٹھگ تھے انہوں نے وہ بورڈ پڑ لیا اچھلے تھے سوری چاری کرنے انہوں بورڈ پڑ لیا انہوں بتلائے رہی ساں مورک ہم نے پہلی بار دیکھے منٹل تو نہیں ہے اب اس سے بات کریں کہ بھائی لالا جی ہم نے دو سو دو سو روپ یہ کرد دے دے وہ لے لے بھائی وہ پکا کرے تھے وہ کہنے لگے بھائی دیکھا ہم تا جلدی دے وہاں گے بھوار کے پکے آدمی ہے وہ کہنے لگے نا بھائی مہ تو اگلے جنم میں لوں گا انہوں نے پھر پکا کرے کہنا بھائی ہم تا ہی سای منیاں گے بھی تر تری واپس دے دیں گے بیاز رپیا وہ بولا یہ بیاز لوں گا اور اگلے جنم میں لوں گا نا تو جاؤ تو تو انہوں نے سوچا اچھا بھائی لے اگلے جنم میں لے لیں انتر اٹھ کنا تھا ہی وہ انہ دو نوانا اپنے دوزے دوزے رپیا یا جیسا بھی سو سے یا پانسو پانسو لیے اور درے گھٹھڈی میں چل پڑے آگئی وہ چلتے سا رہے تھے ایک گاؤں کے باہر ایک تھیلی کا گھر تھا پہلے تیلی ہوتے تھے کولو چلا کرتے تھے بیل سے اور اس میں سرسوں پیڑا کرتے تھے اور تیل بناتے تھے اس تیلی کے آنگن میں کولو لگ رہا تھا ایک بیل تو چل رہا تھا کولو چلا رہا تھا ایک وہاں کھڑا تھا پیڑ سے باندھ رکھا تھا تیلی کسی کاموس گاؤں میں گا ہوا تھا وہ دونوں وہاں رکھ گئے ایک جلپان کر لے پانی پی لیتے ہیں انہوں نے پانی پیا تو دونوں بیل بطلا میں تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اب جو بیل چل رہا تھا اس میں کولو میں اس نے پوچھا جو بیل کھڑا تھا کہ بھی تیرہ کتنا لینزین اس تیلی کے ساتھ بچا ہے اب وہ کھڑا بیل کہہ رہا کہ اب ہی کل جو ہنا ایک وقتی آوگا اور مجھے اس سے مول لے جاوگا دو سو یا چار سو روپے میں وہ اس تیلی کا وہ اتنے پیسے مانگتا ہے اور وہ جو مجھے لینے آئے گا وہ میرے بارہ سو روپے مانگتا ہے اس کے سارا حساب کتاب لاکہ بارہ سو روپے بیاج بیوچ کے ہو رہے ہیں اور وہ پھر کیا ہوگا مجھے یہاں سے لے جائے گا آگے ایک راجہ نے آتھیوں کا ید کروا رکھا ہوگا پس میں بیڑنت اور اس میں انعام رکھا ہوگا بارہ روپے کا رکھا ہوا ہے مجھے وہ لے جائیں گے ان کا وہ تماسہ دیکھنے لگ جائیں گے آتھیوں کی زگڑے لڑائی کو اور میں اس آتھی کو ہرا دوں گا جس نے سب کو پراجت کر دیا ہوگا اور پھر مجھے بارہ سو روپے کا انعام ملے گا میرے اس مالک کو تو یہاں سے لے جائے گا میری مرتو ہو جائے گی میرا روز کا حساب رابر ہو جائے گا بھائی میں نے پچھلے دنوں میں اس دنوں میں دونہ بیس روپے لیے تھے آج وہ بارہ سو ہو گئے ہیں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھائی کولو کو چلا رہا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حساب کتاب ہے تیرا لی کا اور تیرا اس نے کہا میرا رسکہ حساب پورا ہونے والا ہے اور میں یہ گھنٹے دو گھنٹے میں مر جاؤں گا اتنے میں وہ تیر لیا گیا اور ان کا کلے زاہل گیا اکڑک تیرا گزب ہوئی ہے بیل بولے اور بیل بولے تو بس آچھ یہ پاو گی یہ تو انہوں نہیں ہے بگوان نے بولا رہا ہی نہیں تو انہیں سوچہ بیاد رکنا پڑے گا یہاں اور کل دیکھیں گے یوں مرے گا کس ٹائم یوں بیل اور وہ کس ٹائم گراہک آئے گا تیلی آ گیا ان سے پوچھا بھی کون ہو کہاں سے آئی انہوں نے بتا جیا اسے ہم جا رہے تھے رستے میں پانی پین لائے گئے اور وہ تیلی بولا بھی کوئی بات نہ اب دیر ہوگی ہے سیام رک جاؤ صبح جائیو کا اچھا بچ وہ تو رکنا ہی جاؤں تھے دو گھنٹے کے بعد وہ بیل دو چل رہا تھا اس کی مرچو ہوگی جو کل او چلا رہا تھا اب ان دونوں کا دل دھڑک دھڑک کرنے لگا رہے یہاں تھا سچی ہوئی بھائی اودھر سے اگلے دن صبح ایک وقتی آیا اور اس تیلی سے کہنے لگیا بھائی کوئی بیل بتا مجھے یا تیرے پاس ہوتا ہے بیل دے اب تیلی کا یہ ڈر ہو گیا کبھی چالتا چالتا بیل مر گیا کوئی بیماری آگی پسووں میں اور اس نے بیچ دے جلدی تو دوسرے کو بھی اور لاؤں گا کوئی اس نے اس کے پنسے چارسے سو دو سو جیشے رپیے مانگے اور اس نے دے دیے وہ دونوں جنے اپنے وہاں پوٹھڑی کڑکے بھائیں دے گئے اس بیل لے کر گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل یہ اور دیکھیں گے وہاں پر یہ بتائے تھے انہوں نے کہ بیل ہاتھی کو ہراؤ گا وہاں کیا ہوا کہ وہ جا کے کھڑے ہو گے دنگل لگا ہوا تھا ہاتھی آپ پس میں کشتی کر رہے تھے ایک ہاتھی سب کو پراجت کرتا ہوا چل رہا تھا اور لاسٹ میں وہ اکیلا کھڑا ہو گیا کہ اور لاؤں بے جس کا کوئی آتھی ہو گھڑاؤ اس کے ساتھ یہ کیسری ہو گیا وہ جا کر کھڑے ہو کر تمہیں ساتھ دیکھنے لاؤں گیا بیل پکڑ رکھا تھا وہ بیل ہاتھ سے رسہ چھٹا کے آتھی کی طرف باگ لیا لنبے لنبے سینگ تھے پہنے پہنے آتھی نے اس کا سونڈ ماریا وہ سونڈ لائگ گیا سینگ پھس گیا سونڈ میں اور آتھی مارے کلکی چھنگ آرڈ باج گیا آتھی کا سونڈ میں درد بہت ہویا گیا آتھی کلکی مارے رو اور گلید کرے اس نے سوچی یہ بیرہ نہیں کیا گیا سنگانہ آتھی باگ گیا تو وہ ویجائی ہو گیا بیل بارہ سو روپے رازدانہ انحام دے دیا وہ بارہ سو روپے ان کے پاس آئے اس بیل والے کے پاس اسی سمیں بیل کی مرتب ہوگی اب وہ دونوں جنہیں ان کے پیروں تلے کی زمین کھسکن لائگی کیا دب انڈی بنائگی بیل بننا پڑا گا اس لالہ جی کا جس کے پیسے لے آئے ہم وہ دونوں واپس آگے ہیں اگلے دن نو کے نو دونوں پیسے رکھ دی ایک سیٹھ جی اپنے پیسے پکڑے یہ مارا بنی اٹھا ہی بے لالہ جی نے تھاک باہر گلی میں پھینک دیئے اگلے میرا لکھا کیتے لے جاؤ میں نہ لوں ہی باگلے جن میں لوں گا اور وہ ٹھا ٹھا اٹھے درہے اس کے آس جوڑے لالہ جی معاف کر دے اگلے جا میں نہ لوں ہی بکتی بھی وہ بار پھیک گئے انہیں سوچی بڑا ساکھا ہویا بھائی اب وہ اٹھا کر اس نے بھی ویسے تک گیرے کیوں کر کیونکہ دینا پڑے وہ تو بہت سرکشیت رکھنے پڑے انہوں کو کدے کو چھین بھی نہ لے جا تھا بچاؤ رکھا ہی بھی تو اس نے سوچا سادو سنتوں کے پاس اس کا کوئی سمادھان ہوتا ہے ایک سنت کہیں بیٹھا تھا وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگے مہاراج جی ہمیں ایک قصوتی سنکٹ میں پس گئے کوئی سمادھان بتاؤ ساری کہانی بتا جی اب وہ سنت بولا بھائی ایک کام کرو اس کا کوئی دھرمپن میں لاجوں سے لالا جی کے نام دے تم یوں کرو ایک دھرمسالہ بنوا دو مین رستے پہ اور ایک کوئی بنوا دو اس میں لکھواتے ہو لالا جی اس شیٹ کا نام کی اس کے نام کی دھرمسالہ اور تم یوں کری ہو اس میں کسی کو رکنے مت دینا اور نہ اس کوئی مت پانی کسی کو پینے دینا بلا جی پھر کیا ہوگا پھر تم بتاؤ گے کیا ہوگا جو میں کہوں اتنا کر جاؤ وہ نہ سوچا بھی مہتمان جو کہا ہایا تو بعد پھر یہ جانا آگے کیا ہوگا انہوں نے ایک مین رستے پر جو شٹیشن سے اتر کر گاؤں کو آتا تھا شٹیشن سے اتر کر جو یاتری آتے تھے اس نگر کے شٹیشن دو تین کلومیٹر کی دوری پر تھا نگر سے اس کے بیچ میں بنوا دیا اس کے دو ڈائی کلومیٹر تھا سو کلومیٹر دوری پر بنا دیا اور وہ کوئی بنا دیا ایک دھرمسالہ بنا دیا لکھ دیا اللہ لالا جی کا نام جس پہ انہوں لون لیا تھا اتار لی تھی اب وہاں یاتری آویں اور پانی پینے یا چھوٹی دیر بھی سرام کرنے کے لئے دھرمسالہ کی طرف جاؤں وہ دونوں لکھڑیں لٹھ لے گا خبردار تو یہاں گے ہوتا ہے چلو یہاں سے تو وہ کہنے لگے بھائی کیوں تم نے دھرمسالہ بنوارا رکھی کوہ بنوارا رکھیا تو رکھنے کیوں نہیں دیتے جل کیوں نہیں پینے دیتے حقی اللہ لالا جی نے پوچھ لے اس نے منع کر رکھا ہے کہ یہاں ہاں دونوں نوکر چھوٹ رکھے ہیں اور کہہ رکھے ہیں نہ اس میں کسی کو رکھنے دینا نہ اس میں پانی پینے دینا نہ اس میں پانی پینے دینا اباام آدمی نے بڑا بورک آدمی اتنا پیسہ لائدی اور پھر کسی کو یہاں ٹکنے بھی نہیں دیتے یوں کیسا کیوں نہیں دیتے یوں کیسا لالا جی سب گاڑی دیتے جاہوں ایک دن اس کا سمدھی آ گیا اس کے لڑکی بیا رکھی تھی وہ سمدھی بھی آیا اس نے دیکھا پڑیا اکو ہوئی تاپنے ہی رشتے دار کا بنوائیا ہوا ہے اور اچھی مروڑ اسی میں پہنچیا چلا ادھر کو وہ دونوں لکڑے لٹ لے گئے خبردار جو ادھر آیا تھا وہ کہنے لگا رہا کیا بات بھائی میں اس کا رشتے دار ہوں اس نے یہ کہہ رکھا اس سیٹھ نے کہ اس درمشالہ میں کوئی رکھنی جا اور اس کوئے سے کوئی پانی نہیں پی لے ماری ڈوٹی لائے رکھی وہ کہنے لگے رہے ہیں یہ بڑا نالائک آدمی میں تو اس کو بہت اچھا آدمی سمجھو تھا رشتے دار کو یہ تو جماعت دوست انسان ہے بتا پیاؤ بنوائے رکھی کوئی بنوائے رکھیا درمشالہ بنوائے رکھیر کسی کو رکھنے نہیں دے رہا وہ آیا پھر اپنے رشتے دار کے گھرانہ ہی تھا اس نے تو اس نے اس سے کہا رہا تو بڑا نکم آدمی کیوں تو اتنا پیسہ لگاوا تھا تنہاں وہاں کتنے پیسے لگا رکھی درمشالہ بنوائے رکھیر کوئی بنوائے رکھیا اور وہ دو مستنڈے چھوڑے رکھی تنہاں پانی پین دن دے کسی نے اور نہ ہوا رکھنے دیتے پھر کیوں اتنا پیسہ برباد کیا تری بودھی خراب ہوگی کیا اب وہ نے سوچا کہاں درمشالہ ہے کون سا کوئی ہے وہ کافی در سوچتا رہا کیا بات ہے کیا کہہ رہے ہو کہا کہ میں جھوٹ رہا ہوں تیرا نام لکھ رکھیا اور تیرے نام سے درمشالہ بنوائے رکھی اس لالا جی نے درمشالہ بنوائے رکھی ہے اس نے یہ کوئی بنوائے رکھیا اور وہاں دو کھڑے ہیں وہ لٹھ لی ہیں لالا جی نے کہہ رکھی ہے اس نے سوچی دیکھ رہا تھا کہاں وہ دونوں جنہیں آئے دیکھے تو وہ کھڑے سامنے لٹھ لے وہ جان گیا گیا تو میری بیجتی کروا دی نہیں تھا تو کہنے لگے بھائی تم کیوں کر پیچھا چھوڑو میرا وہ سیٹھ بولا نے وہ بولا ماری وہ کلم تار دے اور کہہ دے میرے آئے ہو لیے بھائی یہ دو جوڑے ہاتھ میں نے تمہارے اپنے لون ختم کر دیا اور مان لیا ہے تمہارے سارے پیسے آگے میری بیجتی نہ کرو تم تو وہ اپنا گئے اور پھر مزدوری کر کے اپنا گزارہ کیا سادو سنتوں سے اپدیس لیا بگتی کی کلان کروایا تو پنہ اتماؤں یہ ست کر مان لینا بھلے ہی آپ کو ایک دند کتھا لگے لیکن یہ آپ کے حردے میں اتر جانی چاہیے آج کیا حالت ہے جیب کی تو اس پرکار جب اجاتم گیان ہو جائے گا آپ کو آپ یہ گلتی نہیں کر سکتے ہیں یہ داس دیکھ رہا ہے پہلے سراب پیا کرتے تھے تاس کے لیا کرتے تھے دنیا نے لٹیا کرتے تھے دو کے بیس بنایا کرتے تھے چاہے کوئی دودھ بیچے تھا یا کوئی دکاندار تھا اور دونی بیرانمہ ٹیوری تھی ہوتی اور آج وہ پرانی کسی کا دس روپے آ جاتے ہیں گردے کہاں واپس ایک بہن بتا رہی تھی کہ میں نے ایک لالا جی سے کپڑا دیا اس نے ریٹ بتایا کم بتی کر کے جو مارا فائنل ریٹ ہوا وہ دو سو روپے کا ہوا اور میں نے اس کو ہزار کا نوٹ دے دیا اس نے میرے کو ساڑے بارہ سو روپے واپس دے دی کیوں کر کے اس کا دو کھا لیا تو میں نے اس ٹائم تو جان رہا نہیں اور گھر آ کر دیکھا کہ میں تو اتنا کا سمان جائی ہوں اور اتنا پیسہ میرے پاس یہ پھلتو آ گیا سیٹھ کا اگلے دن گئی اور اس کے واپس پیسے دیئے اس نے جتنے بھی وہ پھلتو تھی وہ اس کے موں کا نہیں دیکھے اے بے بے اے بیٹی تو تو دیوی اتر رہی ہے یہاں تو ٹھائے لے جاں واپس دین کی بات دور سے جب داو لگ جاتا ہے کہ میں اور بھی ٹھائے لے جاں لوگ اور تو واپس دین آگی میرے تو یاد بھی نہ تھی تو اپنے آتماوں اس پرکار پھر آپ کے پاس کسی کا ایک نافیسہ بھی حضم نہیں ہو سکتا آتما نہیں ماننا آپ کی کیونکہ اس کو پتا ہے پھر کیکے درگتی ہوگی اور کیسے پورے کرنے پڑیں گے گدھا بن کے کمہار کے گھر پہ یہ پرانی اس کے پورے کرے گا اور پھر کتنا کشت اس کے اوپر سے گدرے گا وہی جانے تو پناتماوں پرماتما کہتے ہیں اپنی مہمہ بتانے کے لیے کہ تم نے اس درگہ کا میل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے تل تل کا لیکھا تو پرسنگ چل رہا ہے کہ جب ہم پرماتما کے دھاتمی گان سے پریچت ہو جائیں گے پھر ہماری ایک ایک ویشیش ویشتہ بنے گی آتما کے اندر ایک ویشیش وہ بھار آوگا اب دیکھتا ہے یہ داس آج بھی کم سے کمیچار بھگتا آئے تھے انہوں نے بھولے جی رشتے میں سو روپی اپڑے پائے اب وہاں دیوہ کس نے یہاں دان کر دیا گھر پہ نہیں پریوگ ہو سکے اور پہلے آنکے سچی تھی تھی انہوں دیکھ کے ٹھایا کرتے کو دیکھتے نہ لے تو یہ ویشتہ ہماری بدلتی جا رہی ہے کوئی کہتا پانسو روپی کہتا جی ایسے پانسزار روپی پڑے ملے مجھے اور جا رہا تھا ریک ویشتی آ رہا تھا مجھے ایسا لگا جیسے اس کا کچھ گم ہو گیا میں نے اس سے پوچھ گیا بھائی کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہا ہو وہ کہنے لگا کہاں جا رہا ہو میرے پیسے گر گئے اور جیب مت نکل گئے اس پرکار میں کوئی سمان نکال لوں تھا اور سارے دیکھ لیا میں نے پائے لیا کتنے پیسے تھے تیرے بھائی کہ پانسزار روپی یہ یہ نوٹ تھے نوبلہ نو کے ضبعہ من اس کو نکال کر دی یہ تھی اس نے سینے سے لگا لیا میرے کو نوبلہ راج کے یو گمہ اسے دیوتا بچے ہیں تو پنی آتماوں ایسے یا بالکل ستھی تھی بدل جائے گی اور آپ کی آتما اتنی خوش ہوگی اس پیسے کو واپس دے کر کے اور یدی ہم کسی کی چوری کرتے ہیں تو دونہ دکھ ہوتا اس پرانی کا دونہ ویناس ہوتا اگر اگر سیو کی جائے موسیقی